ہلو دوستو میرا نام ہے سمر اور آپ دیکھ رہے ہیں اویر دوڑ منسا موسا مالی کے موسا اول تیرہ سو بارہ عیسوی سے تیرہ سو سیتیس عیسوی تک مالی سلطنت کے بادشاہ تھے دراصل منسا اس وقت مالی میں بادشاہ کو کہا جاتا تھا اور موسا اول ان کا نام تھا ان کے دور حکومت میں مالی افریقہ کی سب سے امیر سلطنتوں میں سے ایک تھی اور منسا موسا دنیا کے سب سے امیر شخصیتوں میں سے ایک تھے مالی کی قدیم سلطنت آج کے مالی، سینے گل، گامبیا، گینی، نائجر، نائجیریہ، چاڑ، ماریٹونیا اور برکینہ فاسو کے کچھ حصوں میں فیلا ہوا تھا منسا موسا نے ٹیمبکٹو اور گاؤ جیسے شہروں کو اہم کلچرل سینٹرز کے روپ میں وکست کیا انہوں نے اپنے شہروں میں نئی امارتوں کو ڈیزائن کرنے کے لیے میڈل ایسٹ اور پورے افریقہ سے آرکیٹیکٹس اور انجینئرز کو بلایا منسا موسا نے مالی سلطنت کو اسلامی دنیا میں سیکھنے کے لیے ایک جدید ترین مرکس میں بدل کر رکھ دیا منسا موسا تیرہ سو بارہ ایسوی میں گدی پر بیٹھے تھے پچھلے بادشاہ ابوبکر دویم کے سمدر میں گائب ہونے کے بعد بتاتے چلے کہ منسا ابوبکر دویم اٹلانٹک مہاساغر میں کھوچ کرنے کے لیے جہازوں کے ایک بڑے بیڑے پر روانہ ہوئے تھے اور پھر کبھی واپس نہیں لوٹے منسا موسا کو اس وقت ایک ایسی سلطنت وراثت میں ملی تھی جو پہلے سے ہی امیر تھی لیکن تجارت کو بڑھانے میں ان کے کام نے مالی کو افریقہ کی سب سے امیر ترین سلطنت بنا دیا ان کی سلطنت میں زیادہ تر دولت کا حصہ نمک اور سونے کی بڑی بڑی کھدانوں سے نکلے ہوئے سونے سے آیا تھا حالانکہ ہاتھی دانت دولت کا ایک اور سب سے بڑا ذریعہ تھا جب منسا موسا تیرہ سو چوبیس ایسوی میں مکہ کو ہچ پر گئے تو مصر سے ہوتے ہوئے ان کا کاروان گزرا تب اس کاروان نے ہر طرف ہلچل مچا دی اس سفر سے پہلے تک ویسٹ افریقہ کے باہر مالی سلطنت کو لوگ کم ہی جانتے تھے اس وقت کے عرب رائٹرز نے لکھا ہے کہ انہوں نے ہزاروں لوگوں اور درجنوں اونٹوں کے کاروان کے ساتھ سفر کیا جس میں سے ہر ایک اونٹ پر ایک سو چھتیس کلو گرام سونا یعنی کی تین سو پاؤنڈ سونا لدھا ہوا تھا کاہرہ میں رہتے ہوئے منسا موسا نے مصر کے سلطان سے ملاقات کی اور ان کے کاروان نے اتنا سونا خرج کیا اور غریبوں اور مسکینوں میں بانٹا کہ اگلے بارہ سالوں تک مصر میں سونے کی کل قیمت بہت کم ہو گئی ان کی شاندار دولت کے قصے یوروپ تک پہنچے اسپینش نقشہ نگاروں کے ذریعے تیرہ سو پچھتر ایسوی میں کیٹلن ایٹلس بنایا گیا یہ نقشہ دکھاتا ہے کہ ویسٹ افریقہ میں تخت پر بیٹھے ہوئے منسا موسا کے ایک ہاتھ میں سونے کا ایک بڑا گولا اور دوسرے ہاتھ میں ایک سونے کی سنہری چھڑی ہے اور یہ منسا موسا کی اس وقت کی طاقت کو دکھاتا ہے اس ایٹلس کے پبلش ہونے کے بعد منسا موسا کو ایک امیر ترین اور طاقتور شخصیت کی شکل میں جانا جانے لگا اور منسا موسا کی دولت کے قصے عام ہو گئے مکہ سے لوٹنے کے بعد منسا موسا نے اپنی سلطنت میں شہروں کو زندہ کرنا شروع کر دیا انہوں نے گاؤ اور سب سے مشہور ٹیمبکٹو جیسے شہروں میں مسجدوں اور بڑی بڑی پبلک بیلڈنگز کی تعمیرات کروائیں منسا موسا کی ترقی کی وجہ سے سسٹم کی بدولت مالی کی ریاست اسی وقت کے آس پاس اپنے اروج پر پہنچ گئی تھی ایک بہت زیادہ خوشحالی والی ریاست بن گئی تھی تیرہ سو سینتیس ایسوی میں منسا موسا کی موت ہو گئی اور ان کی سلطنت ان کے بیٹوں کے حصے میں آئی ان کے بہترین سسٹم کی بدولت ان کی موت کے وقت ان کی سلطنت اپنے اروج پر تھی اور بے شمار دولت سے مالا مال تھی آخر کار سلطنت کے ٹکڑے ہو گئے خیر ان کی موت کے بعد منسا موسا بے انتہا دولت اور شان و شوکت کی مثال بن گئے اور لوگوں کے تصور میں امیر ترین شخصیت کے طور پر بز گئے حالانکہ ان کی دولت ان کی وراست کا صرف ایک حصہ ہے اور انہیں ان کے اسلامی عقیدے ایکیڈمک ایڈوکیشن کو بڑھاوا دینے اور مالی کی کلچر کو بڑھانے اور اس کو بچانے کے لیے بھی یاد کیا جاتا ہے آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ہمیں کمنٹ باکس میں کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقا موسیقا